بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق ہے سورة الكوثر تشور کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن عقیم اس کے اندر پہلے سمجھا لیں کہ کہاں کہاں پہ رولز اپلایا ہو رہے ہیں یہاں پر ان نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا اس کے بعد نون کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ نون کے بعد علف مدہ ہے اور علف مدہ کے اوپر بھی مدہ آ رہی ہے تو اس کو ہم زیادہ کھینچیں گے اس کے بعد لفظ ہے اس کے اندر حمزہ اور عائن کو فارق رکھنا ہے کہ حمزہ کی جگہ پہ کی آواز اور عائن کی جگہ پہ کی آواز نہیں ہونی چاہیے اس کو ٹھیک ہے یہ واضح ہونا چاہیے نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیٹر تا کی جگہ پر آپ کو تا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس یالین حروف لین دو ہوتے ہیں واؤ لین اور یالین یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یالین واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واؤ لین حروف لین کو جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے جلدی نرمی سے تائی نون کو کھینچ کے پڑھیں گے آگے کاف باریک ہوگا قول نہیں پڑھیں گے اور کیو کاف باریک اور واؤ لین کے ساتھ جلدی اور نرمی سے ملائیں گے سر اس کو سر نہیں پڑھنا سین کی آواز نہیں آن جائے سا اوپر والی جو دو دانت ہیں وہاں سے سا پرونوس ہوتا ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے را ساکن ہو جائے گا تو پڑھتے ہیں پہلے میں پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اینا اعطاینا کالکاوثر اینا اعطاینا کالکاوثر نیکسٹ ہے ہمارے پاس سواد کو مٹا پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ لام کے ساتھ ملائیں گے اس کے بعد را کو پڑھ کر کے پڑھیں گے اور با کے ساتھ سختی کے ساتھ ملائیں گے آگے کاف باریک ہوگا اور ون نون کے ساتھ جب ہم باہو کو ملائیں گے تو ون ایسے کر کے جو ہلاتے ہیں لفظوں کو جیسے کل کلا کے اندر ہوتا ہے ویسے ہلانا نہیں ہے آرام سے پڑھنا ہے ون حر حر نہیں پڑھنا ہے اس کو حا پڑھنا ہے اور را کو پور کر کے پڑھیں گے تو پڑھ دیں فصالی لی ربی کے وانحر فصالی لی ربی کے فصالی ایک لفظ ہے لی ربی کا ایک لفظ ہے وانحر ایک لفظ ہے اب کیا کرتے ہیں کہ دو لفظ جب ملا کے پڑھتے ہیں جیسے فصالی اور لی ربی کا ان کو جب ملا کے پڑھنا ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کا جو آخری حرف ہے لاس لیٹر اس کو جلدی پڑھنا ہے دوسرے لفظ کا پہلا لیٹر لی ربی کا جو ہے یہ دوسرے لفظ ہے اس کا پہلا لیٹر لام ہے فصالی جو ہے اس کا لاس لیٹر بھی لام ہے دو لام اکٹھے ہو رہے ہیں ان دونوں کو آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے جلدی پڑھنے کو کوشش آپ کریں گے تو پھر نارمل پڑھا جائے گا نہیں تو آپ اس کو فصالی لی ربی کا پڑھ جائیں گے تو فصالی لی لی ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے لیکن ایک نارمل پڑھا جا رہا ہوتا ہے یہ میں آپ کی مائنسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کو درست کیسے کیا جائے گا اسی طریقے سے لی ربی کا ونہر اس کا کاف اور واو ان کو جلدی پڑھیں گے کا ون لی ربی کا ون تمہیں آکے پڑھتے ہیں فصالی لی ربی کا ونہر فصالی لی ربی کا ونہر اگر نون مشدد ہے اس پر غنہ کریں گے شین کی آواز اس طرح بگننگ میں آئے گی اور شین کو کھینچ کے پڑھنا کیونکہ علیف مدہ آ رہا ہے آگے اور آکا اس کو آکا نہیں پڑھنا آئین نہیں پڑھنا اس کو حمزہ آ حمزہ کی واز آئے گی اور یہاں پر کا ہے قو نہیں ہے ہو اس کو حو نہیں پڑھنا ول ول نہیں پڑھنا اس کو ول پڑھنا اب باب قلقلہ ہوگا تر آگے راپور ہوگا اور ساکن ہوگا ان شانی آکا ہوا الابتر ان شانی آکا ہوا الابتر ٹھیک ہے پوری صورت میں پڑھ رہا ہوں غور سے سننے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ صورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور اسی لئے میں اس کو اندر دیپ لی آپ کو گہرائی سے ہر ہر لیٹر ہر ہر رول جو ہے آپ کو بتایا ہے کیونکہ جو بڑی صورت ہوتی ہے اس کے اندر جو خلیپ ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے اور اس کو اپلوڈنگ میں بھی تھوڑا پرابلم آتی ہے تو میں نے اس لئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کیا ہے کہ جتنے میکسیمم بلکہ سارے رول تقریباً بتا دی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بار بار سنیں تاکہ رول جو ہیں آپ کو اذبر ہو جائیں باقی ہمارا یوٹیوب چینل ہے میں آپ کو پیشلی ویڈیوز میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ جن کے پاس نیٹ اویلیبل ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی چیزیں وہاں پر آپ کو اویل ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ